بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور مولا کائنات علی بن عبی طالب علیہ السلام کا جو فقرہ ہمارے سامنے ہے اس میں حضرت نے محرومیت کے اسباب میں سے بیان فرمایا کہ محرومیت کا ایک سبب سستی ہے پروکیسٹینیشن یا سستی ایک ایسی چیز ہے جو ہم دیلی لائف میں کبھی نہ کبھی ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے کاموں میں جنہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کانشیس لیول پہ کہ ہمیں کر لینے چاہیے but we start procrastinating اس کو ہم solve کرنے کے لیے thought level پہ دیکھتے ہیں کوئی بھی action جب ہمارا ہوتا ہے چاہے action ہو چاہے inaction ہو چاہے کچھ کرنا ہو چاہے کچھ نہ کرنا ہو دونوں کے پیچھے ایک thought process ہوتا ہے دونوں کے پیچھے ایک سوچ ہوتی ہے جس کے بعد وہ کام کیا جائے گا یہ وہ کام نہیں کیا جائے گا اس کو thought process کے لیول پہ evaluate کرتے ہیں ہمارا جو thought process ہوتا ہے ہمارا جو سوچنے کا process ہوتا ہے وہ کسی بھی کام میں normally دو ways میں چل رہا ہوتا ہے ایک جس کو ہم کہتے ہیں downside thinking اور ایک جس کو ہم کہیں گے upside thinking آپ اگر نوٹ کریں بہت سارے ایسے کاموں میں جن میں آپ easily کر لیتے ہیں لٹس اگر آپ کو اپنے روم میں بیٹھیں اور آپ کو گرمی لگ رہی ہے اور آپ نے ACF on کرنا ہے آپ simply اٹھیں اور آپ نے fan on کر دیا یا AC on کر دیا آپ کو اپنی friends یا families کی طرف سے کہیں dinner پہ جانا ہے آپ simply گھر سے نکلے اور چلے گئے آپ کو پیاس لگ رہی ہے اور آپ نے پانی پینا simply اٹھے اور جا کر پانی پی لیا یہ جو دو چل کام میرے مثال کے طور پر بیان کیے یہاں پر اگر آپ اپنے thought process کو دیکھیں تو جو آپ کی thinking ہے اس کو ہم کہیں گے کہ آپ کی upside thinking ہے upside thinking کیا ہوتی ہے آپ پانی پینے کے لیے اٹھنے کے لیے گئے تو آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اچھا اگر میں پانی کے لیے کچھن میں گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی زمین پر بڑھا اور میں فرش پہ slip ہو کے گر جا اور میرے کوئی headdy ٹوڑ جا ہوتا یا آپ نے friends and family کی طرف کہیں جانا ہے تو آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اگر میں نکلوں گا تو کہیں accident نہ ہو جائے لہٰذا مجھے نہیں جانا چاہیے یا پنکھا چلاتے ہو آپ نے نہیں سوچا کہ اگر میں پنکھا ہوں گیا تو پنکھا مجھ پر گر بھی سکتا یہ ساری examples ہیں downside thinking کی downside thinking جہاں پر بھی آتی ہے وہاں پر ہم ہمارا جو behavior ہے وہ inaction کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے اور اگر آپ notice کریں یہاں پر ان ساری examples میں جو آپ کا thinking process تھا وہ صرف upside thinking تھا you are focusing on the player you are focusing on the outcome پنکھا جلائیں گے کیا ہوگا پانی بھییں گے کیا ہوگا friends یا family سے ملیں گے تو کیا ہوگا لیکن اگر آپ note کریں جن جن کاموں میں آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو کرنے چاہیے but you are procrastinating وہاں پر آپ اپنا thought process دیکھیں اگر آپ اپنے thought process کو observe کریں تو کہیں نہ کہیں downside thinking چل رہی ہوگی اور میں نے جیسے بتایا کہ جہاں پہ بھی downside thinking کی طرف آپ جائیں گے آپ کی جو inactionness ہے procrastination ہے وہ start ہو جائے گی تو ان example سے یہ learn کرتے ہوئے کہ جہاں جہاں آپ کی upside thinking ہے اگر آپ اس upside thinking کے process کو ان تمام چیزوں پر بھی apply کر دیں جہاں پر آپ downside thinking کر رہے ہیں تو downside thinking is the reason for procrastination downside thinking is the reason جس کی وجہ سے آپ اپنے کاموں کو pending کر دیتے ہیں یا آپ سوستی کرتے ہیں so start focusing on upside thinking for everyone اس کو جسٹ آپ ایک ہفتہ یا ایون چند دن میں کر کے دیکھیں گے تو آپ کا ایک pattern develop ہو جائے گا upside thinking کا اور automatically یہ جو procrastination کی habit ہے یہ automatically eliminate ہوتی جائے گی کیوں کیونکہ آپ نے اس habit اس habit کو جب آپ نے thought کے level پر ٹھیک کر لیا تو behavior کے level پر automatically آپ کو اس کے results ملنا شروع ہو جائیں گے so that's for now thank you so much for watching جزاک اللہ